محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا پھر جنوری 627 اسوی میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہے وہی پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں بس اب اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنے بڑی فوج کو ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے مدینے کو تین طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڑھا خود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھولے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق خودنے میں لگ گئے پھر چھے دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڑھا خودتے رہے بل آخر مدینہ کی حفاظت کے لیے ساڑھے پانچ کلومیٹر لمبی ساڑھے چار میٹر گہری اور نو میٹر چوڑی ایک خندق خودی گئی پھر جیسے ہی ابو سفیان عمر بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادور مدینہ کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے بہار ایک بہت بڑی خندق خودی ہوئی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق خودی کیسے ہے اور اب ہم مدینہ پر حملہ کیسے کریں گے اس کے بعد یہ چھے ہفتوں تک مدینہ سے باہر بیٹے رہے پھر عمر بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور جیسے جیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا پھر چیکھ چیکھ کر کہنے لگا اے مسلمانوں جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والو اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے سامنے عمر ہے تم اسے ٹکر نہیں دے سکوگے تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف تئیس سال کی تھی پھر عمر بن مرحب چیخ کر کہنے لگا اے مسلمانوں کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادور اور پہلوان بھی بیٹے ہوئے تھے جن میں عمر تلہا جیسے بہادور بھی تھے مگر سب کے سب خاموش ہو گئے اتنے میں حضرت علی فر سے اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے اس ظالم کا میں مو بند کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر سے کہنے لگے اے علی بیٹھ جاؤ تمہیں دکھتا نہیں سامنے عمر ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا مو بند کر آئے گا تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے عمر بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے اس ظالم سے کون لڑے گا اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے میرے آقا مجھے آپ اجازت دے میں اس کافر کا مو بند کروں گا تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمر بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے عمر بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے ہوتے تھے یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں حیدر کررار ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے دوستو حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہیر شیر کو اور کررار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو اسی لیے آپ کا لقب حیدر کررار تھا یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر عمر بن مرحب پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہو تو یہ سن کر اس کو گصہ چڑ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا پھر اس نے آپ پر تین وار کیے آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جسے آپ کی ڈھال کے دو تکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی یعنی کہ آپ کا کندھا زکمی ہو گیا اب حضرت علی حیدر کررار بنے یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے آپ نے پلٹ کر عمربین مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آگئی یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو دو حصوں میں چیر دیا پھر اس کی لاش پر اپنا پاو رکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا گلام دوستو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساجیس رچا کرتے تھے آپ کا کافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس سات دنوں تک رکا رہا صبحہ لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبحہہ میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہو رات بھر سو نہ سکے وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح اسلامی پرچم کس کے ہاتھوں میں ہوگا اس کے بعد صبح ہوئی سب کے سب جمع ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نظر نہیں آئے تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہا ہے ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے وہ بیمار ہے یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آئے اس وقت آپ کو تیز بخار تھا یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے اے علی جاؤ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتا رکھے دوستو اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں اسلامی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی ترخت چل دیتے ہیں صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھراتا ہے حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بند ہے جس کو ستر لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا اور صحبہ اکرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا پھر جب سارے صحبہ اکرام کیلے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور فیکا کہ وہ کئی غز دور جا کر گرا تو دوستو جس کی طاقت ستر لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزن چیز نہ اٹھے تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرو کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے مگر قوت حیدری تم پر آ جائے گی پیارے دوستو امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا اس واقعہ کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نوری حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ